موسیقی جون، راکیٹ، بارودی سرنگوں اور سٹینڈ آف اتیاروں کا استعمال کیا گیا کولیٹرل نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے عوام کی حمایت سے تمام دشمنوں کو شرکاست دینے کے لیے پورا آسم ہے This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan Operation سرمشار ایران پر نہیں دہشتگردوں پر کیا گیا پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا ایران کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظہرہ بلوش کی بریفنگ کہتی ہیں پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا خود مختاری کو کسی بہانے سے چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان نے دہشتگردوں کی موجودگی کا معاملہ کئی بار اٹھایا سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد بھی ایران کے ساتھ چیئر کیے ادھر تہران سے پاکستانی سفیر مدہ سے ٹیپو اسلامباد پہنچ گئے پاکستان نے گزشتہ روز ایران میں تیونات سفیر کو واپس بلایا پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقہ سالمیت پر سمجھاتا نہیں کرے گا صدراری فلوی کا پاکستان کی کاروائی پر بیان ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر مسلح فاج کی پیشہ وارانہ محارت کی تعریف کہا پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا سابق وزیراعظم شہباز فریف نے کہا دہشتگرد مشترکہ دشمن علاقائی اور عالمی سطح پر تعاون ضروری ہے بات چیت سے آگے بڑھنے کا عمل مزید مؤثر بنانا ہوگا سابق وزیراعظم نے کہا کہ کشیدگی سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے دہشتگرد تنظیموں سے نبتنے کے لیے مشترکہ حکمتی عملی بنانی چاہیے سینیٹر سرفراعظ بکٹی نے کہا پاکستان نے لاپتہ دہشتگردوں کو نشانہ بنایا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل بلائے جانے کا امکان اجلاس میں پاکیران کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نگران وزیراعظم نے دورہ ڈیواث مختصر کر دیا انوار الحق کاکڑ آج رات وطن واپس پہنچیں گے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے بھی دورہ مختصر کر دیا ایران سے کشیدگی پاکستان نے پروازوں کی سخت مونیٹرنگ شروع کرتی مغرب سے آنے والی تمام پروازوں کی نگرانی ہوگی مغربی سردوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی پر نظر رکھی جائے کی ذراعہ کے مطابق سیولیوییشن آتورٹی حیدیت موصول ہو گئیں ائر ٹرافک کنٹرول کو پروازوں کی تفصیلاتیں کٹھے کرنے کا حکم ملک میں کسی طرف سے آنے والی پروازوں پر پابندی نہیں ایران خطے میں دشتگردی کا سب سے بڑا سپانسر امریکہ نے پاکستان میں ایرانی حملے کی مضمت کر دی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا ایران نے تین ہمسایہ ممالکی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی تہران اپنے ملک میں دشتگردوں کے خلاف کاروائی کا دعوے دار ہے انتخابی مہم شروع کرنے کے لیے نواز فریف میدان میں اتر پڑے لیگی قائد آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے ان نے سر سر سے لیگی امیدوار سارا افضل تار اور جلسے کی تیاریوں میں مصروف شاہباز فریف اور مریم نواز بھی جلسے میں شرکت کریں گی قائد نون لیگ مواخشی بحالی کے روڈ میپ کا اعلان خود کریں گے محشرت کی فوری بحالی کے لیے جنگی بنیادوں پر اتنا بات کا وعدہ کریں گے انتخابی مہم کے لیے پیپلز پارٹی کا نشہر و فیروز میں پڑاؤ چیئرمن پیپلز پارٹی جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو دس نخاطی پروگرام کا اعلان کریں گے پاور شو کے لیے پنڈال سجا دیا گیا ہزاروں کرسیاں لگ گئیں جلسہ گا کے اطراف کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی امور کے نگرانی کامیشن نگران وزیراسم نے کمیٹی تشکیل دے دی ساتھ رکنی کمیٹی میں سیکیورٹری داخلہ اور جاروں صوبائی چیف سیکیورٹری سیاں مل وزیر مواسلات اور میری جائم افیر سربراہی کریں گے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کمیٹی عام انتخابات سے متعلق سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے گی عام انتخابات کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری لاہور میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سامنے آگئے نی ایک سو انیس سے شہزاد واروک الیکشن لڑیں گے نی ایک سو پچھس سے امیدوار تبدیل کر دیا جمیل اسکر کی جگہ رانا جاوید عمر کو ٹکٹ کنفرم این ایک سو ستائیسے شبیر گجر آؤٹ ملک صحیح رباس کھو کر ان ہو گئے خبردار ہوشیار سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنا مہنگا پڑے گا سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے جی آئی ٹی کا اجلاس حساس اداروں نے پلان آف ایکشن سربرا جی آئی ٹی کو پیش کر دیا پی ٹی اے کو نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کی معلوماتیں کٹی کرنے کی ادائیت اگلے مرحلے میں عدلیہ مقالب مواد پھیلانے والوں کی گرفتاریاں متوقع غزہ پر اسرائیل کی بدترین بمباری جاری ایک روز میں مزید ساتھ فلسطینی شہید یونیورسٹی آف فلسطین کو بم سے اڑا دیا غزہ میں زندہ بچ جانے والوں کی زندگی مشکل ہو گئی شہریوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ پینے کو پانی لاکھوں بچے فاقہ کشکہ شکار اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے جان بچانے والی عدویات کی فراہمی روک دی انیس لاکھ فلسطینی شدید سرتی میں کھلے آسمان تلی زندگی گزارنے پر مجبور امریکہ کا یمن پر چوتھا حملہ ہوسیوں کے چودھا میزائل تباہ کر دیئے وائٹ ہاؤس کے مطابق ہوسی کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار تھے ہوسی میڈیا کے مطابق حملے میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ بھی شامل ہے برطانیہ نے حملے کی تصدیق نہیں کی پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کا رجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو ستاسی پوائنٹس کی کمی انڈیکس ترے سٹھ ہزار ایک سو اسی پر ٹریڈ کرنے لگا اُدھر امریکی کرنسی کی بے قدری تسلسل کے ساتھ جاری انٹر بینک میں ڈالر پچپن پیسے سستا ہو گیا کیمت دو سو اناسی روپے پچاس پیسے ہو گئی کراچی سے تمام سیاسی سائن بورڈز ہورڈنگز اور بینرز ہٹانے کا حکم سیاسی بل بورڈز اور ہورڈنگز لگانے پر امید پار کے خلاف مقدمات ارچ کرنے کا حکم سندھائی کٹ نے قتیس جنوری کو ملدر آمد رپورٹ ترپ کر لی جسٹس ندیم اکر نے ریمارکس دیئے کوئی افسر ٹال مٹول سے کام لے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے پولس حکام بھی میرے ہوں تو ان کے خلاف مقدمات ارچ کیے جائیں کراچی کو جنگل مت بنائیں اینے ساکھ اور پی کے چودہ کا علاقہ خال مسائل کا گھر سب سے گنجان آباد علاقہ تعمیر و ترقی کی دور میں سب سے پیچھے تحصیل میں پینے کے پانی کی شدید کلد سیورچوار لوٹ شرنگ کے مسائل کسی نے حل نہیں کیے اہلِ علاقہ نے آنے والی حکومت سے امید لگا لی نگران وزیراعلا پنجاب سے کینیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی توادلہ خیال کیا گیا افرادی قوت کینیڈا بھیجوانے سے متعلق معاہدے پر بات چیت ہوئی سماغ سے نپٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا محسن نکوی نے کہا تاریخ میں پہلی بار نوجوانوں کو روزکار کے لیے کینیڈا بھیجوائے جائے گا